ڈار صاحب ڈراما سکرپس کے ساتھ بھی تو ہم نے یہی کیا آج کل کوئی اس قابل نہیں ہے جو اچھا ڈراما لکھ سکے ہاں ہے ہی نہیں کوئی نہیں جس زمانے میں ہم نے کیا ہیں ڈرامے تب سکرپس جو ہے وہ ڈیفرنٹ اس سے گزرتا تھا سٹیجز سے پہلے وہ لکھا جاتا تھا پھر وہ ایڈیٹر کے پاس جاتا تھا وہ اس میں سے کارٹا پھٹتا تھا پھر اس کے بعد ڈائریکٹر کے پاس آتا تھا پھر وہ ڈائریکٹر اس میں سے دیکھتا تھا کہ کون سا رکھنا ہے سین کون سا جملہ رکھنا ہے کون سا نہیں رکھنا پھر اس کے بعد آرٹیسٹوں کا انتخاب ہوتا تھا بیٹا اور اس کے بعد پھر وہ سوچتے تھے کہ فلان کریکٹر فلان کر سکتا ہے فلان کر سکتا ہے پھر بلاتے تھے انہیں ریڈنگ کرواتے تھے جس نے ریڈنگ میں بھی غلطی کی اسے کٹ آف کر دیتے تھے اور پھر بقاعدہ سٹریس پاوزز یہاں سٹریس دینے ہیں یہاں پاوز دینے ہیں اور کتنے سیکنڈ کا دینے ہیں بیٹا بڑے مراحل سے گزرتا تھا ہم اس زمانے میں ہم نے کام کیا ہے اس لیے ہمیں لوگ ابھی تک یاد رکھتے ہیں اچھا راج صاحب جس طرح سے آپ ہمیں بات کری ہیں کہ پہلے بڑا فوکس ہوتا تھا ہر چیز کا ایک پروسس تھا اب شاید وہ ورائٹی کے چکر میں کونٹنٹ زیادہ کرییشن کے چکر میں کونٹی کونپرومائز ہو گئی ہے اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم وہ والے مسائل ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں جو آلریڈی اگزیسٹ کر رہے ہیں نہ کہ ان کی اسلاق کی جانب جائیں اور اس طرح کا کونٹنٹ نشن کیا جائیں پتہ کیا ادھر ایک تو لکھنے والے نہیں ہیں ابھی کل کی بات ہے یہ اکتالیس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں مننو بھائی پنڈی سے آئے ریڈیو پہ میرے پاس مجھے کہنے لگے میں کہا مننو کوئی لکھو آپ ٹیلیوین کے لیے کہتا ہے میں تو ریڈیو کا سوچ رہا ہوں کہ میں کیسے لکھوں یہاں پہ ڈاکٹر نور سجاد ہے شفاق صاحب ہے پانو آپا ہے مرزا عدیب ہے یار میں کیا لکھوں گا مننو بھائی جیسا آدمی اگر اتنا کانشس ہے وہ سوچ رہا ہے کہ میں کیا لکھوں یہاں پہ اور لکھنے والے بہت بڑے ہیں آپ یقین کریں گے تو ہمارے ہاں تو لوگ سوچتے نہیں ہیں آج تو کوئی بچہ نہیں سوچتا منو بھائی کا ڈراما میں نے لکھا ہوا کیا ہوئے دشت آپ یقین کریں اس قدر خوبصورے ڈراما وہ ہم نے گوادر جا کے کیا تھا کین جو امیجن ان دنوں میں کوئٹا میں تھی تو آبی دلی نے پروڈیوز کیا تھا لکھا تھا منو بھائی نے ان کا بیٹا ساتھ گیا تھا کاشی کاشی جی ان کا بیٹا ساتھ گیا تھا ہمارے اور ہم وہاں گوادر میں ان دنوں صرف ایک ڈار صاحب گیسٹ ہاؤس ریسٹ ہاؤس ٹائپ چیز تھی وہاں آبی دلی اپنا کک اپنا سب کچھ خدا اسے غدی کے رحمت کرے آبی دلی کے پتہ نہیں بیسیوں ڈرامے میں نے کیے وہ جب تک زندہ رہا خدا اسے غدی کے رحمت کرے اس نے ہر ڈرامے میں مجھے کاسٹ کیا اور مجھے اپنے گھر رکھتا تھا اور بہت بڑی پروڈکشنز آبید علی صاحب کے نیستے دلی کے پتہنے میں نے چاہتے ہیں